یہ جو کسی کے آسرے پر جینے والی زندگی ہے قرآن کریم کی نظر میں یہ کفر کی زندگی ہے یہ کافری ہے نکل آئیے اس سے روشنی پیل آئیے ایک ایسی لگا ہوتا ہے جنابیلی پورا ہال ٹھنڈا ہوتا ہے سردی میں ایک ہیٹر لگا ہو سبی کو حرارت پہنچتی ہے اس طرح انسانوں سے بھی لہریں نکلتی ہیں پوزیٹیو رہے تو پوزیٹیو لہریں نکلیں گے اور بہتری آئے گی اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں برکتہ دا دے برکتہ عطا فرما دے آپ لوگوں کو حق ہم سب کو حق نصیب فرما دے ہمارا فوکس پاکستان ہے پاکستان کی ملت ہے اور مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں صاحب آپ بات کرتے ہیں عدل و انصاف امن ترقی اور خوشحالی کی یہ کس طرح ہے یہ کیسے پوسیبل ہے میں نے کہا کہ جی یہ تو اسلامی فلاحی ریاست کے قیام سے ہی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ممکن ہیں وہی ایک امبریلہ ہے جس کے نیچے ہم ہوں تو مسلم نون مسلم سبھی جو ہیں وہ ایک بہترین انداز میں زندگی گزار سکیں گے اور ان کی ذویات زندگی پوری ہوں گی اور ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے ہم نے یہ بھی سنا کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ جی مدینہ کی ریاست میں ارز کرتا چلو کہ گستاخیوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے مدینہ کی ریاست ایک تھی وہ دوبارہ نہیں بن سکتی اس کے سربراہ ایک تھی فخر کائنات حادیہ برحق رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ البتہ اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے خد و خال اصول قوائد ضوابط وہی سے لیے جائیں گے مختصراً ارز کر دوں کہ ہم سب اپنے گھر سے شروع کر لیں عدل و انصاف گھر میں امن گھر میں خوشحالی اپنے محلے میں رذر دوڑائیں ہم میں سے ہر ایک اپنے محلے کا تانے دار ہونا چاہیے کہ جی کوئی غلط یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے محلے میں اگر مندر ہے چرچ ہے یا مسجد ہے ہر مذہب والے کو اپنے عبادت خانے کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہے تاکہ امن ہو سکون ہو اور پھر ترقی ہو آج ہمارے ایک دوست پرزندلی صاحب جتوئی پاکستان میلی تحریک میں شمولیت کا اعلان کریں گے ان کے اعلان سے پہلے میں چاہوں گا کہ دو چار جملے آپ صاحبان کی حدمت میں ارز کروں پوچھا جاتا ہے کہ جی پاکستان میلی تحریک جو غالباً ترتالیس چوالیس دن ہوتے ہیں بنی ہے اور پاکستان سے ہی اس کا اعلان ہوا ہے اور ملک گیر سطح پہ یہ تحریک کی بنیاد رکھی گئی ہے اس زمن میں ارز یہ ہے کہ یہ شمولیتوں کی جو سرگرمیاں ہیں یہ کوئٹا پریس کلب میں تواتر سے نظر آ رہی ہیں پاکستان کی دیگر علاقوں میں بھی اسی نوعیت کی شمولیتیں جاری ہیں گلگت بلتستان خیبر پختونخواہ ہزارہ ڈویجن اسلام آباد لاہور فیصل آباد کراچی اور خصوصاً اندرون سندھ ہم نے جب یہ دیکھا تو یقیناً ہمارے ان مشاہدات کی تصدیق ہو گئی کہ پاکستان میں جتنے بھی معتبر سیاسی پارٹیاں ہیں اور بہت ہی اچھے منفیسٹو کے ساتھ وہ عوام سے ووٹ لیتی رہتی ہیں لیکن عوامی سطح پر عوام رشانی اور مایوسی کا شکار ہے کوئی راستہ کوئی وے آؤٹ یہاں پہ ہم باتیں سنتے ہیں انقلاب کی انقلاب آنا چاہیے کون لائے گا اور کس نوعیت کے انقلاب ہوگا یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک خواباور گولی کی مانند ہیں کہ بس اس طرح کے جملے فکرے اور بیانیے جاری کیے جائیں جس سے عوام اس آسرے میں ہو کہ شاید کوئی بہتری آئے لیکن اب وہ بہتری آنے کی جو ایک ترتیب تھی وہ راستے تھے وہ عوامی نکتہ نظر سے بات کر رہا ہوں کہ وہ مزدود ہو گئے ہیں نظر نہیں آ رہے تو ان حالات میں پاکستان سیاسی حیثیت سے جو منظرنامہ پیش کر رہا ہے عوام پریشان ہے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے مشاہدہ کرتے ہوئے پاکستان میں تحریک کی بنیاد رکھی گئی آپ سب دوستوں سے تمام پاکستانیوں سے مظلوم عوام سے حصے ہوئے طبقات سے مزارش ہے کہ پاکستان میں تحریک کو مضبوط کریں یعنی اس میں شمولیت کریں اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیلنٹ عطا کیا ہے قابلیت عطا کی ہے وہ قابلیت عوام کی فلاح و بیبوت کے لیے بروع کار لائیں یہ ایسی تنظیم ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت چل پڑی ہے اور انشاءاللہ منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے دیگر پارٹیوں کے ساتھ نہ تو ہم موازنہ کریں گے اور نہ ہی ہمیں ایسے معاملے میں پڑھنا چاہیے ہمارا فوکس پاکستان ہے پاکستان کی ملت ہے اور مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں صاحب آپ بات کرتے ہیں عدل انصاف امن ترقی اور خوشحالی کی یہ کس طرح ہے یہ کیسے پوسیبل ہے میں نے کہا کہ جی یہ تو اسلامی فلاحی ریاست کے قیام سے ہی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ممکن ہیں وہی ایک امبریلہ ہے جس کے نیچے ہم ہوں تو مسلم نون مسلم سبھی جو ہیں وہ ایک بہترین انداز میں زندگی گزار سکیں گے اور ان کی ضروریات زندگی پوری ہوں گی اور ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے ہم نے یہ بھی سنا کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ جی مدینہ کی ریاست میں عرض کرتا چلوں کہ گستاخیوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے مدینہ کی ریاست ایک تھی وہ دوبارہ نہیں بن سکتی اس کے سربراہ ایک تے فخر کائنات حادیہ برحق رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے خد و خال اصول قوائد زوابط وہی سے لیے جائیں گے تو ہم ایسی ایک اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پر آپ جب چودہ سو سال پہلے چاڑھے چودہ سو سال پہلے نظر دوڑائیں اور وہاں سے آپ کو جو ایک ذری معاشرہ نظر آئے ایک فلاحی ریاست نظر آئے اسے کہا جاتا ہے کہ جی یہ وہ ریاست ہے کہ جو امام الانبیاء سردار الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں قائم کی گئی تھی ہم روح زمین پر لکی لوگ ہیں we are the لکییسٹ پیپل on this earth کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی امتی ہیں ہم سردار امت ہیں اخرجت لنناس انسانوں کی فلاح کے لیے اتاری گئی امت یہ ایسی امت ہے کہ جو اس کے قرب جوار میں رہے جو اس کے زیر اثر رہے وہ عیسائی ہندو زرتشت آتش پرست بتپرست سبی کو وہ تحفظ دیتا ہے وہ معاشرہ وہ نظام اور سب کے لیے یہ اقسام واقع فراہم کرتا ہے ہمیں تو دیکھ کہ بڑا عجیب لگتا ہے جب مطالعہ کرتے ہیں کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست میں زمی جن کی اقلیت ہوتی ہے ان کے حقوق اکثریت سے زیادہ غالب ہوتے ہیں ان کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے آج میں اپنے اقلیتی برادری سے بھی مخاطب ہوں کہ دعا کریں اور کوشش کریں کہ وہ ریاست قائم ہو جائے وہ بھی ایک دور تھا کہ محمد بن تو ان کی محبت میں اور ان کے کردار سے لوگ اتنے متاثر تھے کہ ان کے بت بنا لیے تھے انہوں نے وہ تو اوتار نہیں تھے وہ تو دیوتا نہیں تھے وہ جن اصولوں پہ چلتے تھے وہ اصول اسلام کے ذریع اصول تھے تو مختصرا ارز کر دوں کہ ہم سب اپنے گھر سے شروع کر لیں عدل و انصاف گھر میں امن گھر میں خوشحالی اپنے محلے میں نظر دوڑائیں ہم میں سے ہر ایک اپنے محلے کتانے دار ہونا چاہیے کہ جی کوئی غلط یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے محلے میں اگر مندر ہے چرچ ہے یا مسجد ہے ہر مذہب والے کو اپنے عبادت خانے کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہے تاکہ امن ہو سکون ہو اور پھر ترقی ہو تمہیں میرے عزیز دوستوں میں دس بستہ آپ سب سے مخاطب ہوں کہ اللہ تعالی نے آپ کو یہ صلاحیت اتا کی ہے آپ کو یہ پیشہ دیا ہے جسے آپ کیمرے کی آنگ کہتے ہیں اور کلم کی طاقت کہتے ہیں بخدا لکھنے کی کوشش کریں اپنے حصے کا کام کریں بہت تبدیلی آئے گی اور اگر ہم سب اپنے تنی یہ سمجھ بیٹے ہوں کون کرے گا سوک بے کئی تو پھر جناب علی پھر ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور آلموسٹ بند کیے ہوئے ہیں آنکھیں تو خدا رہ میری ہر مجلس میں ہر نشست میں ہر شمولیتی پروگرام میں اور ہر کسی جلسے میں نیجی یا سیاسی ذاتی یا فیملی نویت کے جتنی بھی مجلسیں ہوتی ہیں جتنی بھی نشستیں ہوتی ہیں بخدا ایک ہی نکتہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بڑھائی کے طرف کسی کو بلایا جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عطاعت اپنے اوپر لازم قرار دی جائے تو ہمارے تمام مسائل کا حل اسی عطی اللہ و عطی الرسول میں ہے ہم یہ کریں گے تو ہم چاہو جانب خوشبو بکے رہیں گے اور کامیابیاں اور کامریانیاں ہمارے قدم چومیں گی اسلام نے کبھی بھی ٹکراو کی سیاست کو پسند نہیں کیا امن کی سیاست جوڑ کی سیاست مذاکرات کی سیاست یہ ہمارا ملک جس بھی شعبے کو آپ دیکھیں تنزلی کا شکار ہے زوراور بدماش لٹیرا کوئی زمینے قبضہ کر رہا ہے کوئی کسی کے گھر قبضہ کر رہا ہے اس شہر میں دیکھیں کوئیٹا شہر میں کتنے لوگوں کے گھر کتنے لوگوں کی دکانیں کتنے لوگوں کے پلازے کس نے قبضہ کیے ہیں سو کولڈ مسلم برائے نام مسلمان ایم سوری ٹو سے یہاں میری دو بچیاں بھی بیٹی ہیں مجھے انتہائی دکھ کا سامنا ہے اور بہت ہی افسوس کا اظہار کرتا ہوں بچہ بچی نوجوان لڑکا نوجوان لڑکی شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت بڑی عمر کا مرد بڑی عمر کی عورت بہ خدا سب کو انسٹاگرام یہ جو بھی سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں ٹک ٹاک ٹائپ کی ساری چیزوں پہ اپنے پچھوارے ہی لانے سے فرصت نہیں ہے کوم 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 تماشا لگایا ہوا ہے حیاء نہیں ہے شرم نہیں ہے گروں میں طوفاں نے بدتمیزی برپا کیا ہوئے اپنے ہاتھوں خدا کے لئے جاگ جائیں مصبت پہلووں کی طرف آئیں مصبت بن جائیں اللہ پاک کی رحمتیں اتریں گے ہو جو براہیم کسائی ماں پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گل ستاں پیدا وہ جذبہ چاہیے وہ کہتے ہیں نا جی کہ آج بھی اتر سکتے ہیں فرشتے کتار اندر کتار جنگ بدر میں فرشتے اترے تھے آج بھی وہ فرشتے اتر سکتے ہیں کتار اندر کتار اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں یہ جو کسی کے آسرے پر جینے والی زندگی ہے قرآن کریم کی نظر میں یہ کفر کی زندگی ہے یہ کافری ہے نکل آئیے اس سے روشنی پہل آئیے ایک ایسی لگا ہوتا ہے جنابیلی پورا ہال ٹھنڈا ہوتا ہے سردی میں ایک ہیٹر لگا ہو سبھی کو حرارت پہنچتی ہے اس طرح انسانوں سے بھی لہریں نکلتی ہیں پوزیٹیو رہے تو پوزیٹیو لہریں نکلیں گے اور بہتری آئے گی اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں برکتہ دا دے برکتہ عطا فرما دے آپ لوگوں کو حق ہم سب کو حق نصیب فرما دے یوں مسلم نون مسلم حسب سے مقاتب ہوں کہ یہ دعا کریں اپنے اللہ سے اپنے ایشور سے اپنے خداون سے کہ ہمیں حق عطا فرما دیں اور یقین کرے حق ملے گا حق نظر آئے گا کمال کی بات ہے یہاں توجہ کریں وہاں کنکشن لگ جاتا ہے بخدا لگ جاتا ہے تجربہ کریں کر تو لیں آئیں اس طرف یہ قبرستان بڑے پڑے ہیں کہاں چلے گئے یہ بڑے بڑے مہابیر یہ سردار یہ نواب یہ بادشاہ یہ شہنشاہ جو وہ کہتے تھے ہم اور ہم میں جب نماز پڑھتا ہوں یہ سجدے میں جب جاتا ہوں تو سبحان ربیالعلا کہتے ہیں اللہ اکبر ہر سجدے میں ہر سبحان ربیالعلا پر مجھے ایک چیز یاد آتی ہے فیرون کی کیا کہا تھا انا ربکم العلا میں سب سے بڑا علا ہوں میں کہ تم کہاں رہ گئے کہاں رہ گئے علا رب ہمارا رب ہے جو پوری کائنات کا پالنہار ہے نشونوما دینے والا ہے تو عرض یہ ہے جوڑ کی طرف آئیں اللہ تعالیٰ سانیہ فرمائیں گے ہم سب کے لئے اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائیں میں کسی ایسی لائن کسی ایسی گفتگور ایسے الفاظ کا آپ سے دس بستہ معذرت اور معافی چاہتا ہوں میری صرف ایک دلی خواہش اور فریضہ جان کر چند باتیں میں نے کہی ہیں میں نے کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہا یہ فلاح اور مصبت باتیں تھی امید ہیں کہ آپ ساتھی میرا ساتھ دیں گے اور دعا کریں کہ رب کائنات یہ جو کافلہ چل پڑا ہے رب زلجلال اس کو منزل مقصود تک کہنچائے یعنی کہ پاکستانی عوام کو اس کا خیر ملے وآخر دعوان شکریہ جی بائیکہ سبیتوی والوج حالیہ میں ای ای ف یو لائف انشورنس میں کوئٹا براند کا براند منجر ہوئے پاکستان کو درپیش مشکلات دیکھ کر پاکستانی عوام پریشانی اور مایوسی کا شکار ہیں ملکی میکموں اور سیاسی جمعاتوں کی غالب اکثریت بترین کرپشن میں ملاویس ہیں ملکی ترقی اور امن و امان کا سیاسی جمعاتوں کے پاس کوئی حسنہ افضاء روڈ میں نہیں ہے صاحب حضرات ان حالات میں پاکستان کی سطر پر پچھلے ماہ بننے والی پاکستان ملی تحریک جو کہ ایک عوامی قوائلی اور سیاسی تحریک ہے جس کا منشور عدل و انصاف امن ترقی اور خوشحالی ہے جبکہ اس جماعات کا بیانیاں پہلے احساب پھر انتخاب ہے پاکستان میں ملی تحریک مظلوموں اور پیسے ہوئے طبقات کی نمائندہ ایک جماعیت ہے لہٰذا میں اپنے خاندام قبیلے اور رفقہ کار سمیت پاکستان ملی تحریک میں شمولت کا اعلان کرتا ہوں کچھ دوست ہیں یہ ادھر بیٹھ ہم ہیں اس کے علاوہ ان کے نام جو ہیں یہاں پہ موجود نویت خان اور شفیق رحمان سمی اللہ اور فیمیل ہیں موسیقی موسیقی